دوستو کیا آپ کے چیرے کی اوپر جریان آگئی ہیں ہاتھ اور پاؤں کی اوپر جریان آگئی ہیں اور آپ ان کو ہتم کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھی گا کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کس طریقے سے آپ اپنے چیرے کی اور ہاتھ اور پاؤں کی جریان ہتم کر سکتے ہیں اگر آپ کم عمر ہو کے بھی زیادہ عمر کے نظر آتے ہیں کیونکہ آپ کے چہرے کیوں پر جوریاں آ گئی ہیں اور آپ اپنی سکن کو ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے آپ لوگوں نے ہر سٹیپ کو فالو کرنا ہے اگر آپ لوگوں نے ہر سٹیپ کو فالو کیا تو آپ دیکھئے گا کہ کچھ ہی دنوں کے اندر نظر آپ کی جوریاں آپ کے چہرے کی جوریاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کی سکن ٹائٹ ہونا شروع ہو جائے گی آپ اس ریمیڈی کو جہاں جہاں اپلائی کریں گے وہاں وہاں آپ کو بیسٹ نہیں بہترین رزارٹس ملیں گے ٹھیک ہے جی تو ویڈیو کو پہلے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں چلی جی سٹارٹ کر لیتی ہیں سب سے پہلے اگ یعنی کہ انڈا لے لینا ہے انڈا بہت ہی کم مال قسم کی چیز ہے سکن کو ٹائٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک انڈا لے لینا ہے اور انڈے کی آپ لوگوں کو چاہیے ہے سفیدی اور زردی بھی تھوڑی سے ہم ایڈ کریں گے ٹھیک ہے تو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس کی سفیدی نکال لینی ہے ایک باؤن میں اور زردی آپ لوگوں نے ایک باؤن میں نکال لینی ہے انڈے کی جو سفیدی ہوتی ہے قدرتی طور پر اس میں ایسی پروپٹیز ہوتی ہیں جو کہ اس سکن کو ٹائٹ کرنے کا کام کرتی ہے آپ جب اس کو پلائے کرتے ہیں چہرے پہ تو آپ نوٹس کرتے ہیں کہ آپ کی سکن ٹائٹ ہونا شروع ہو گئی ہے بلکل اس انڈے کی وجہ سے ہی آپ کی سکن ٹائٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور آگے چل کے جو چیزیں ہم ایڈ کریں گے وہ بھی بہت پیس طریقے سے کام کریں گی اچھا یہاں پہ انڈے کی سفیدی ہم نے لے لی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے زردی آدھی چمچ لینی ہے اور اچھے طریقے سے ان کو مکس کرنا ہے تاکہ یہ دونوں بلکل سیم کنسٹنسی میں آ جائے اور جو ہے یہ بلکل نہ وارٹری سی کنسٹنسی میں حاصل ہو جائے ہمارے پاس تو اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے اس کے بعد ہم آگے اگلی چیزیں ایڈ کریں گے پہلے ہم اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں کو مکس کر لیتی ہیں میں جتنی دیر میں سے مکس کرتی ہوں تو آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اچھا جی اب ہمیں چاہیے ہے جی کافی پاوڈر ٹھیک ہے جو کہ بہت بہترین ہے ہماری سکن کے لیے تو ہم یہاں پہ ایڈ کرنے والے ہیں کافی پاوڈر ایک چمچ اچھا ایک چیز کا دیان رکھنا ہے کہ کافی کی جو سیل ہے وہ آپ لوگوں نے بلکل تھوڑی سی کھولنی ہے اور اس کے اندر ایڈ کرنا ہے کافی پاوڈر تقریباً ایک چمر اس کے بعد سیل کو سی تکی سے آپ لوگوں نے بند کر دینا ہے اگر آپ نے سیل اچھا سے بند نہ کی تو یہ کافی بلکل آپ لوگوں کی جم جائے گی اوکی ہو گیا اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک چمچ ایلویرا جیل ایڈ کرنی ہے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ جو ہوم میڈ گھر والی جو پلانٹ والی ایلویرا ہے وہ ایڈ کریں اگر آپ کے پاس ایویلیبل ہے اگر نہیں ہے تو پھر آپ مارکیٹ والی بھی یوز کر سکتے ہیں پھر آپ نے اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے مکسنگ آپ نے بہت ہی اچھے وے میں کرنی ہے اس کے جب مکسنگ ہو جائے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اپنے پورے چہرے کی اوپر ایک برش کے مل سے یا چاہیں تو ہاتھوں کے مل سے لگا لے ویڈیو کو پورا دیکھ رہے ہیں آگے بہت ہی مزے کے سٹیپ ہونے والے ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آپ لوگوں نے اس کو اپلائی کرنا ہے اپنے پورے چہرے کی اوپر ایک تک سی لیئر آپ لوگوں نے اپلائی کرنی ہے اس طریقے سے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے سافت ستر چہرے پر اپلائی کرنا ہے اس ریمیڈی کو اپلائی کرنے سے پہلے چہرے کو واش کار لینا ہے آپ لوگوں نے واش ہو آپ کا چہرہ خوشک ہونا چاہیے اس کے بعد اس کو اپلائی کرنا ہے اس طریقے سے اور تھک سی لیئر اپلائی کرنی ہے پتنی لیئر اپلائی نہیں کرنی ہے اوکی ہو گیا اس کے بعد جی آپ لوگوں نے ایک ٹیشو پیپر کا جو پیس لینا ہے یعنی ٹیشو پیپر لے لینا ہے اس طریقے سے آپ لوگوں نے جہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو اپلائی کیا ہوگا آپ نے اپنے چیرے کی اوپر اس ٹیشو پیپر کو رکھنا ہے اس کے اوپر ایک لیئر سیٹ کرنی ہے آپ لوگوں نے دوبارہ پھر اسی جو ہم نے پیک ریڈی کی ہے وہ پیک دوبارہ سے اپنے چیرے کی اوپر اپلائی کرنا شروع کر دینا ہے یعنی کہ آپ لوگوں نے ٹیشو پیپر فرسٹ کوٹنگ کرنی ہے اس کی ٹھیک ہے بہت کمال ریزرٹ ساتھ سے لوگیں اگر آپ اس ٹیپ کو فالو کریں گے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے ٹیشو پیپر کے اوپر آپ لوگوں نے اس پیک کو اپلائی کر لینا ہے پھر دوبارہ آپ لوگوں نے کوٹنگ کرنی آپ چاہیں تو دوبارہ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ ڈبل کوٹنگ کر سکتے ہیں نہیں کرنا چاہتے تو سنگل کوٹنگ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ پھر آپ لوگوں نے ٹیشو پیپر اپنے چیرے پر رکھنا ہے اور دوبارہ پھر آپ لوگوں نے اس پیک کو اپلائی کر لینا ہے اپنے پورے چیرے کی اوپر ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں نے اس کو خوشکونک لیے چھوڑ دینا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اتنا جب یہ خوشک ہو جائے کہ آپ ٹیشو پیپر اتاریں اور آپ سے اتارنے ہی ناو ٹیشو پیپر ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کا جہرہ جب آپ محسوس کریں کہ آپ کا جہرہ جو ہے وہ بلکل جو ہے کھچا کھچا فیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے ڈرائی ڈرائی فیل ہو رہا ہے تب آپ لوگوں نے اس کو اتار لینا ہے یہاں میں میں تھوڑا سا گیلے ہی اتار رہی ہوں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے جب ٹوٹلی خوشک ہو گیا نا تب آپ لوگوں نے اس کو اتار لینا ہے اتارنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے چہرے کو واش کر لینا ہے کچھ ہی دنوں کے استعمال سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن ٹائٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اگر آپ کے چہرے کے اوپر جوریاں ہیں یعنی کہ رنکلز رشو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور آپ کا چہرہ ٹائٹ بھی ہو جائے گا اور آپ کا چہرہ ینگ یعنی کہ جوان بھی نظر آئے گا تو دوستو یہ تھی میری آج کی ریمیڈی موڈفیکشن چلا جائے اپنا دیر سا حیال رکھی گا اور میری اس چینل کا بھی تو چاہوں گی آپ سے اجازت اللہ حافظ